اس وقت میں موجود ہوں پاکستان رینجرز کی پوسٹ چندیاں والا پر اور اس پوسٹ کی کیا اہمیت ہے حساسیت کیا ہے اور یہ کیوں مشہور ہے اپنی حساس نویت کے لیے اس پر بات کرتے ہیں مگر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دائمند ساہرن موٹو ہے پاکستان رینجرز کا مگر اس پوسٹ چندیاں والا کا جو موٹو ہے اس کو سربلند کہتے ہیں اس ہیویلی گارڈڈ مگر عید کے روز آج ہمارا یقینا موضوع یہی ہے کہ عید کا روز یہاں پر ٹروپس کا کیسے گزرتا ہے جوانوں کا کیسے گزرتا ہے اور اپنے افسران کے ساتھ وہ یہ دن شروع کیسے کرتے ہیں ختم کیسے کرتے ہیں اور دن کی کیا روٹین ہوتی ہے یویلی ہم پاکستان کے ویسٹن بارڈرز کو تو ہم نے بہت کور کیا ہے مگر آج اپنی نویت کا یہ پہلا پروگرام ہوگا جو ہم پاکستان رینجرز کے ساتھ سما کی سکرین کے اوپر کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری کا یہ علاقہ انتہائی حساس ہے جب حالات دونوں ممالک کے درمیان ٹھیک نہیں ہوتے تو گولہ باری اور شولوں کے درمیان ان کے دن رات کیسے گزرتے ہیں it's a beautiful post and situated at one of the most beautiful areas of پاکستان اور پاک بھارت پاکستان ہندوستان کے بارڈر پر موجود ورکنگ باؤنڈری پر موجود اس کو اوورال سیالکورٹ ریجن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور نیرو ڈاؤن کریں تو ناروال کا علاقہ آتا ہے اور مزید آپ سے یہاں پہ جوانوں کی بھی ملاقات کرائیں گے وہ کیا ان کے سنٹیمنٹس کیا ہیں towards their own country پاکستان کے لیے ان کی فیملی کے لیے عید کا دن وہ اپنے پیاروں سے دور جب مناتے ہیں ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں کیونکہ ایک myth پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو افسرانے بالا ہے فوج کی سیکیورٹی فورسز کے شاید وہ گھروں میں عید مناتے ہیں اور ان کے جوان بارڈر پر ہوتے ہیں تو آج آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ پاکستان کی فورسز پاکستان میں جہاں بھی چپے چپے کی اپنے بارڈر کی حفاظت کر رہی ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ ان کا افسر عید ہو شب برات ہو شب مہرات جو کوئی بھی تہوار ہو وہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں چھے ونگ سربلند کا پاکستان رینجرز کی انتہائی حساس پوسٹ اور مزید پروگرام میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے رینجرز کی جو چھے ونگ ہے اس کے لکی لی ونگ کمانڈر بھی میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹنر کنر شاہد علی ان سے بات چیت کریں گے کہ ہم اس وقت جس اوبزرویشن ٹاور پر موجود ہیں اس کی سٹوٹیجک ویلیو کیا ہے اور اس جگہ کی جو ایڈیشن ہے سیکیورٹی مینٹیننس میں اس انتہائی سٹوٹیجکلی ایمپورٹن پوسٹ وہ ذرا ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے تو مجھے تھوڑا سی بتائے گا ابھی جس ٹاور پر ہم موجود ہیں یہ ہائٹ کیا ہے پلس یہاں سے جو آپ لوگ دوسری جانب ہندوستان کی جو پوسٹ ہیں ان کی لائن پر اس میں کیا ایوالیویشن ہے آپ لوگ کی اس ٹاور کی اہمیت کیا اور اس پوسٹ کی کیا اہمیت ہے وہ ذرا بتائے گا یہ ہمارا جو بورڈر آؤٹ پوسٹ ہے یہ ہماری آئیز اینڈ ایئرز ہے یہ بورڈر منیجمنٹ میں ہمارا سب سے ایمپورٹنٹ سگنفیکنٹ فیسٹ ہے جس میں ہم بورڈر پر نظر بھی رکھتے ہیں دشمن کی نقلو حرکت پر بھی اور ہم سفیشنٹ ریسپانس کپیسٹی بھی ادھر رکھتے ہیں کہ اگر دشمن کی طرف سے کوئی ناگہانی حرکت ہو تو سب سے پہلے ایک ایفیکٹیو ریسپانس دیے جا سکے اس میں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس پہ ایک سنتری جس کو اوپی بھی کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے موجود ہوتا ہے اس کے پاس بائنکلر ہوتی ہے دن کے ٹائم اور رات کو اس کے پاس نائٹ ویجن گاؤگلز ہوتی ہیں اس کے چونکہ ہم ہائٹ پہ کھڑے ہیں اور ادھر سامنے دشمن کی پوست آپ کو نظر آ رہی ہے اس پوست پہ تمام تر نقل حرکت پہ نظر رکھنے کے لیے یہ سب سے حساس اور سب سے اہم جگہ ہے تو ادھر اوپی جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک اپنی اوبزرویشن لیتا ہے اوبزرویشن کو وہ نوٹ کرتا ہے اور اس کے لحاظ سے جو اوبزرویشن اور انفرمیشن ملتی ہے اس کے مطابق ہم پھر آگے فردر ایکشن کرتے ہیں ایس پردی ایس اوپیس اید کا دن ہوتا ہے اور آپ نے ہر جوان کے پاس پہنچنا ہوتا ہے تو یہ دن کیسا ہوتا ہے آپ کا خاص طور پر اگر ہم اس جگہ کی اس وائبرنسی کو دیکھیں کہ جہاں آپ ٹونٹی فور آرز آپ ویجلنس رکھنا ہوتا ہے آپ کو تو گھر والے یاد آتے ہیں آپ کو پھر میں اپکے جوان سے بات کرنا چاہوں گے لئے کہ ایس پر کے سینٹیمنٹ جان لیا یا افیسلی بائیں جنگی یاد آتے ہیں بات ابھی چونکہ اتنی ایدیں گزر چکی ہیں تو گھر والوں کو بھی اندازہ ہے کہ بگوز سو مینی پیپل آر ہے جوان ہیں تو ہمارا ایون موری بھی بہت زیادہ کو اچھا نہیں لگتا کہ اگر ہم اید ان کے ساتھ گزاریں اور جوانوں کو چھوڑ دیں تو دس اس بیسیکلی ای بیگر فیملی فور اس تو کوئی اتنا بڑا ان کو بھی فرق نہیں پڑتا اس لحاظ سے Since you ended your point on terming this military family as your primary family تو ذرا آپ نے جوان کا بھی تعرف کرائی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اور قد ان کا ہم سب سے بڑا ہے ماشاءاللہ تو ذرا ان سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے ہم کیا پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی سب سے primary responsibilities پر کیا ہے یہ ہمارا جوان ہے اور اس کا basic مقصد اس time یہ O.P. duty پہ ہے اس نے دشمن کو observe کرنا ہے اور اس observation کو اس نے پوسٹ کمانڈر کو communicate کرنا ہے جو down to wing information ہمیں دے گا He is primary source of information for us السلام علیکم علیکم اسلام عید مبارک آپ کو سب سے پہنے خیار مبارک کیسا گزر رہے دن آپ کے افسر ساتھ کھڑیں تو مٹھائی چھٹائی بھی انہوں نے دی ہے گلے بھی ملیں عید بھی ہوئی ہے نماز بھی ہوئی ہے دن ابھی تک کیسا گزر رہا duty پہ ہی ہے پورا دن جی ہمارے افسر آئے ہیں ہم مٹھائی لے کے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ٹائم گزریا جب ہمارے سینئر ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے عید کے دن ہمیں کوئی ایسی محسوس نہیں ہوتا جب ہمارے سینئر ہمارے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں کسی بات کی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی اچھا ابھی ٹی وی پر آپ ہیں سکرین پر گھر والوں میں سے کسی کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیے بھائی ہیں بچے ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی دے اور ان کی خوشیت دوبالہ کرے آگے بڑھتے اس پوسٹ کے مزید سفر پہ بھی اور اس جو ایک بڑا خوبصورت نظارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان جس کے خوبصورتی کا نیمل بدل پوری دنیا میں نہیں ہے اور یہاں سے تین سو میٹر کے فاصلے پر ہی ہندوستان کی لائن آف ڈیفنس شروع ہوتی ہے فورو ہی آف ڈیفنس شروع رہا ہوا سفر شروع کرتے ہیں اللہ اس وقت آپ سکرین کے اوپر جو ایک پوسٹ کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی پوسٹ نہیں ہے یہ مقابل میں ہندوستان کی پوسٹ ہے اور یہاں سے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ جو جوان یہاں پر کھڑا ہے یہ مستادی کے ساتھ اپنے ویپن پر کھڑا ہے جس کی ڈیوٹی اس کے حوالے کی گئی ہے کہ چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتھ دن یہ اس کو ریلیکس نہیں چھوڑ سکتا باقی کرنل شاہد میں اس وقت موجود ہیں اور تفصیل میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سر یہاں سے بھی ہمارے پاس ایک observation slot ہے یہ بھی ہے تو یہ ایک تو یہ ذرا مورچے کی تفصیل تھوڑی بتا دیں یہ کیوں ہیں کیا اس کی ضرورت ہمیں پیش آئی اور پلس اتنے چھوٹے ڈسٹنس پہ کم ڈسٹنس پہ سامنے بھارت کی ایڈورسری پوسٹس ہیں جب وہ چیلنجز سامنے آئے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں زمانہ امن میں بھی ہو سکتے ہیں ابھی لکی لی دونوں ممالک میں سیز فائر ہے لیکن اس سارے ٹائم میں بھی کچھ چیلنجز اگر ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی بتائیے ناظرین کو پلس ذرا اس مورچے کی حوالے سے بتائیے جی ہم اس میں اس وقت ایک لیم جی کے مورچے میں موجود ہے لائٹ مشین گان یہ جو آپ نے جوان ابھی دیکھا جس نے یہ ویپن پکڑا ہو ہے دس اس کال لائٹ مشین گان اور جیسے آپ نے دکھایا ابھی کیمرے میں کہ ہم بالکل ہارڈلی ابھی در کو ٹو ہنڈڈ میٹرز دور بیٹھے ہیں دشمن سے تو ان مورچوں کا مقصد یہ مورچے دفائی سکیم کا حصہ ہے دفائی لائن کا حصہ ہے جو دشمن کو جس کو آپ کہہ سکتے کہ پہلی دفائی لائن ہے تو دشمن کے کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کی صورت میں یہ مورچوں میں جو جوان ہیں یہ سب سے پہلے دفرسٹ رسپونڈرز ہیں تو یہ اس لحاظ سے ان کی مستعدی ان کا الیٹ رہنا ان کا ایکٹیو رہنا پارٹ آف دیئر جوب ڈسکرپشن ہے بکاوز اگر یہ تھوڑی سلیکنیس دکھاتے ہیں تو وہ دشمن کو کسی بھی ٹائم کو ایج ملنے کا چانس ہے تو اس لیے یہ ٹوئنٹی فور سیون الیٹ رہتے ہیں اور ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ دشمن کو کوئی ایسی اپورچونٹی نہ دی جائے جس کا وہ غلط فائدہ اٹھا سکے بکاوز یہ آپ نے دیکھا کہ ایریا بلکل کنیکٹڈ ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو کوئی انسین پرسن یا کوئی لوکل انجانے میں بورڈر کروس کر جائے اور اس کو دشمن ایک غلط مقصد کے لیے یوز کرے تو دیٹ از ون آف آر چیلنج تو اس کے لیے ہم ہماری پیٹرولز ایریے میں گشت کر رہی ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو الیٹ کرتی ہیں کہ وہ چوک پوائنٹس پہ ہمارے اوپیز ہیں ناکاز ہیں کہ وہ لوگوں کو روکیں یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے انٹرنیشنل بارڈر پہ تو سیز فائر بہت عرصہ ہو گیا نہیں ہوئی بٹ ورکنگ باؤنٹری میں پچھلے آپ نے میڈیا پہ بھی فالو کیے پچھلے تین چار مہینے میں سپٹیمبر 2023 آنورڈز دو تین انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں سیز فائر وائلیشن ہوئی ہے اور ان کو ہم نے موتوڑ جواب دی ہے اور اس میں دشمن نے بھاری نقصار اٹھا ہے جب بھی آپ پاکستان کی کسی سرحت پر جائیں اور وہاں پر چوکس اور مستادی سے کھڑے جوانوں سے بات کریں خاص طور پر ان جوانوں سے جو کہ اپنے ہتھیار کے ساتھ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے اپنے وہ خاندان کے کسی فرد کا خیال رکھتے ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دکھنے میں شاید یہ بہت عام سی بات لگے کہ ہاں ایک فوجی جوان کا تعلق تو ہتھیار کے ساتھ پیار محبت والا ہی ہے مگر بات اس سے کہیں آگے کی ہوتی ہے ابھی میرے ساتھ اس ویپنری سسٹم پر موجود ہیں یہ چاروں بھائی یہاں پر رینجر کے اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اپنا جو گیر ویپن ہے وہ بھی ان کے پاس ہے مگر یہاں پر وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ وہ پرفارم کرتے ہیں میں سب سے پہلے ان سے بات کروں گی آپ اپنا تعریف نام بتائیے گا تعریف کرائیے گا اور بتائیں کہاں سے تعلق ہے سب انسپیکٹر عباسلی اور میں چنیوٹ سے بلان کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ اس ویپن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں یہ دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت اچھا تیار ہے تو اس سے ہم بہت موثر دشمن کو جواب دے سکتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس کو موٹر کرتے ہیں اور ابھی کتنا عرصہ ہو گیا استعمال نہیں کیا یہ استعمال ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہماری ٹریننگ جو ہے وہ شب و روز جاری رہتی ہے بہت شکریہ اپنا نام بتائے گا بھائی اور آپ کہاں سے جی سپائی محمد آسف ہوں میں فیصل آباد سے ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں پر ڈیوٹی کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اور آجید کے دن کیسا لگ رہے اپنے پیاروں سے دور آجید کے دن گھر والوں کی یاد آتی ہے لیکن ادھر بھی سب ہمارے گھر والوں جیسے ہیں ہمارے فیصل بہت اچھے ہیں ہمارے مال کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھر کا اپنا محول ہے تو ادھر ہمیں ایک سال ڈیوٹی میں دل لگ گیا بہت زیادہ دل لگ گیا کیونکہ سب دوست ہیں جو ہمارے فیصل ہیں وہ بھی دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم اما نام بتائیے گا اور اید مبارک والے کنسلام سپاہی محمد شویب کان تو میرا علاقہ جو فیصل آباد ہے تو میں یہ کہہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ادھری کودارتے ہیں جو بھی ہے ہمارا یہ گھر ہے تو گھر سے پہلے یہ ہمارا یہ گھر ہے مجھے یہ بتائیں گھر میں سب سے تک کون یاد آتا ہے امی یاد آتی ہے امی یاد آتی ہے تو لوگ کہتے نہیں اتنے بڑے ہوگو اور جب آپ کو والدہ یاد آتی ہیں تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انسان کی زمین انسان کا ملک بھی اس کی ماں ہے دھرتی بھی اس کی ماں ہے تو لگتا ہے کوئی اس لئے دل لگ جاتا یہاں پہ کہ ملک بھی ویسا ہی ہے جیسے ماں ہے بلکل بلکل ہے جب انہوں نے پین لیا تو یہ مارا ملک ہے مارا پاکستان ہے وہ بھی ماری ماں ہے بہت شکریہ بہت خوبصورت الفاظ اور اپنا نام بتائی بھائی عید مبارک آپ کو جی لانتنہ کولا محمد اور ذلہ چنوٹے میرا تو ہماری ڈوٹی دے رہے تو ہم جو بردی پین لیتے ہیں تو ہمیں کسی جید کا خوف نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جذبہ بلند ہوتا ہے اور دشمن کے سامنے ہم آنکھ میں آنکھ میں لاکر بات کرتے ہیں اور گشت کرتے ہیں اور ہمیں یوٹی سر جام دیتے ہیں کیپٹن ہارس فاروقی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اور اس وقت جس علاقے میں میں موجود ہوں میں چاہوں گی انہی کی زبانی بتایا جائے تاکہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے حوالے سے نہیں جانتے کہ اس وقت جیسے میرے لیے اس وقت میں جس بوٹ پر ایک کھڑی ہوں شاید میں اس کو ایک بوٹ ہی بولوں گی مگر اس کی جو ساخت ہے وہ باقی کشتیوں سے بہت مختلف ہے اور اس کا ہارس بتائیں گے میم ابھی ہم بوٹنگ پوائنٹ پر کھڑے ہیں پر آکے پارک ہوتی ہیں اور پھر ہم ان کو آگے جو ہے اکراس دی ریور لے کے جاتے ہیں اپنی جو آگے والی فوروڈ پوست ہیں ان کے اوپر تو ابھی ہم یہ اس ٹیم دریائے راوی کی اوپر کھڑے ہیں رائٹ نو ہم لوگ جو ہیں پیٹرولنگ پارٹی جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں میری پیچھے کھڑی ہیں یہ پیٹرولنگ پارٹی ہے جو کہ آگے فوروڈ ایریا میں بلکل اکراس زیرو لائن ہماری ہوتی ہے کھڑا چیکنگ جو ہمارا بورڈر ٹریک بنات بسیکلی یہ سینی ٹریک اور وہاں پر آپ چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی فوٹپرنٹس بسیکلی کھڑا جو ہے آپ کی کامن لینگویج میں فوٹپرنٹس کو ہی کہا جاتا ہے تو یہ لکھ فوٹپرنٹس کے وہاں پر جو ہے کسی نے بورڈرک روس تو نہیں کیا اور اگر سمتھنگ لگتا ہے اگر آپ دے سکیں کہ ابھی ہم جس پوائنٹ پر ہیں اس سے آگے جو ایک ایک چل بورڈر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ کتنے علاقے کتنا علاقہ کروس کرنے کے بعد ہے اور اگزیکلی ہمیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اگر اگر جو ہے ایریل ویو اس کا دیکھیں تو آپ کو ادھر پیچھے اواؤٹ ون تھاؤزن میٹر پیچھے آپ کو جو ہے فنس نظر آجاتی ہے بٹ یہاں سے کیونکہ آپ نے ٹریک فولو کرنا ہے تو it can take you like 15 to 20 منٹس کہ آپ یہاں سے آگے جو ہیں اپنی فورڈ پوسٹ پر جائیں جن سے ہارڈلی 300 to 400 میٹرز آگے آپ کو انڈیا کی پوسٹ نظر آتی ہیں بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ سے پاکستان اور ہندوستان کے بورڈر اور دریائے راوی کی سطح ہے آپ سے اپنا بہت خیال رکھے گا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی خوبصورت حصے سے مگر پاکستان اور اس کے سرحدی لاکھوں سے اللہ حافظ